جب آپ کورجا بان بنائے گا جب کہ چہرے پر مسکان کو لے کر آئے گا اور دھیان رکھئے ماں ترے پسینے کی ہر بوند کو موتی سا چمکاؤں گا سمپنے بڑے دیکھنا ماں پورا کر کے ترہ سیر سینڈی دکھ لائے گا آپ پہ جتنی محنت ہو سکے آپ کر لیجئے دوستوں یہی سمیں ہے اسے کھونا مت کہ یہی سمیں ہے اسے کھونا مت اور آپ نے کہا تھا مجھے کہ سر میں پتا کی فکر کو فکر میں بدلوں گا تو سمیں آ چکا ہے اس پتا کی فکر کو فکر میں بدلنے کا جمکر پسینہ بہانے کا دیکھئے یہ منجل بڑی جدی ہے حاصل کہاں نصیبوں سے ہوتی ہے مگر وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کستیاں اپنی جد پر اڑی ہوتی ہیں مانا یہ منجل دوستو بڑی جدی ہے یہ منجل نہیں آئے گی تمہارے پاس اس کی اکڑ توڑنا ہی ہمارا ادش ہے یہ منجل تو خود نہیں آئے گی ہمیں دوستو منجل تک جانا پڑے گا مانا کی منجل جدی ہے اور دوستو پر دھیان رکھئے گا محاصل کہاں نصیب سے ہوتی گا یہ دوستو نصیب سے حاصل نہیں ہوگی آپ سوچ لو کہ میں اپنی ہاتھوں کی لکیروں کے دم پر اسے حاصل کرلوں گا سمبب ہی نہیں ہے دوستو تو کی ہاتھوں کی لکیروں میں وہی لکھا ہوگا جو آپ کے ماسے کے پسینے سے ٹپکنے والا ہے تو مانا کی منجل جدی ہے حاصل نصیبوں سے نہیں ہوگی لیکن وہاں توفان بھی ہار جائیں گے جہاں کستیاں اپنی جد پر ہوتی ہے جہاں صبح جگنے کا جنون ہوتا ہے جہاں دوستو اپنے ماباپ کا سپنا پورا کرنے کا جنون ہوتا ہے وہاں ہر منجل کو جھکنا پڑے گا اور اس منجل کو جھکانا یہی آپ کا اور میرا عدیش ہے اس کی اکڑ توڑنا ہی ہمارا عدیش ہے اور جب جب منجل نے حاصلوں سے کہا تیرے بس کی بات نہیں حاصلوں نے منجل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا چل جھٹی تیرے اتنی حوقات نہیں مہدیو کی سوگند منجل سن لے اب کی بار مقابلہ ٹکر کا ہونے والا ہے بلکل میرے ساتھ میں بلکل پریانکا پوجا رنجیت راہل نیتن